بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کولاچی آمیر ہی ٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اذرین پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں دنوں کے حساب سے نہیں گھنٹوں کے حساب سے بھی نہیں بلکہ منٹوں اور سیکنڈز کے حساب سے تبدیلیں آ رہی ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کل ایک پریس کانفرنس کی گئی وزیر اطلاع پنجاب کی جانب سے کہ زمان پارک میں چالیس دہشت گرد موجود ہیں ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے زمان پارک پر اپریشن ہو سکتا ہے یہ کل کی بات ہے اس پر بہت سے اور جی ٹیوبر ریپورٹر انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی میڈیا نے اس کو ریکورٹ کیا کہ اب زمان پارک پر اپریشن ہونے والا ہے اس کے جواب میں خان صاحب نے کیا حکمت عملی اپنی جس کی وجہ سے اپریشن نہیں ہوا یہ بھی ساری اپنی چیزیں سنی ہوگی لیکن مختصراً آپ کو میں بتا دیتا ہوں لیکن ایک اور انتہائی اہم ترین چیز جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مشہر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ زمان پارک میں ایک رائے تو یہ ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا یا پھر ایک اور بڑی شخصیت ایک بڑے جنرلسٹ ہمارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی تھا یہ ایک رائے جبکہ دوسری رائے یا دوسرے لوگ دوسرے جنرلسٹ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے کہ خان صاحب نہیں کارگیٹ ایک اور شخصیت تھی وہ شخصیت سیاسی نہیں تھی اسد عمر شاہ محمد قریشی فواد چودری جو بھی سیکنڈ لیلرشپ ہے ان میں اس کا نام نہیں ہے لیکن وہ شخصیت زمان پارک میں موجود تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا آپریشن اسی وجہ سے یہ تشکیل دیا جا رہا تھا یہ پلینٹ کیا جا رہا تھا صرف اس شخصیت کو پکڑنا تھا اور پکڑ کر اس کو لشان عبرت بنانا تھا وہ شخصیت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنے بالا ہو چلو بارل یعنی وزیر اطلاف بنجاب نے پریس کانفرس کی اس نے یہ کہا عمر بیر صاحب آپ جانتے ہیں اس نے یہ کہا کہ چالیس داشت گرد اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں لہٰذا ہم زمان پارک والوں کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو امران خان کو یہ ہم یہ وارن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس چوبیس گھنٹوں کا ٹائم ہے آپ چوبیس گھنٹوں کے اندر ان چالیس داشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں نہیں تو پھر ہم آپریشن کریں گے اے ٹھیک ہو گیا اس پریس کانفرس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے بڑی کمال کی دیدہ دلیری کے دیدہ دلیری کے ساتھ بڑی کمال کی حکمت عملی اپنائی انہوں نے کیا کیا انہوں نے تمام انٹرنیشنل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کے تمام ورکرز کو یعنی جو بھی لوگ ریپورٹرز کو جنرلسٹ کو بلایا زمان پارک میں فرق حبیب صاحب وہاں پہ موجود تھے اور اس کے لئے باقی اور بھی دو تین شخصیات موجود تھی ان کو بلا کر سب کو زمان پارک کے اندر لے گئے اور اندر لے کر جا کر ان کو کہا کہ آپ دیکھیں زمان پارک کو سارا چھانے ان چھانے لگائیں آپ کہ کہیں آپ کو کوئی داشتگرد نظر آتا ہو یا جو بھی صورتحال زمان پارک کی ہے آپ جا کر بتائیں اب ذریعی سی بات ہے ڈیجیٹل میڈیا نے اس چیز کو کور کیا سوشل میڈیا نے اس چیز کو کور کیا ایونکہ پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا نے اس چیز ساری کو کور کیا اس سارے مناظر ریکارڈ کیے چلائے نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے خصوصا انٹرنیشنل میڈیا پر جو وہ ساری کورج گئی کہ الزام یہ ہے کہ چالیس داشتگرد زمان پارک میں موجود ہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا مکمل طور پر یہ دکھا رہا ہے ایونکہ خان صاحب کی منظوری کے باوجود خان صاحب نے خود یہ انویٹیشن دیئے انوائٹ کیا انٹرنیشنل میڈیا کو تمام جو میڈیا کے پلٹ فارم میں ان کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ زمان پارک میں ہیں آپ دکھائیں کہ داشتگرد کہاں ہیں جب انٹرنیشنل میڈیا نے یہ دکھایا کہ زمان پارک میں کوئی داشتگرد موجود نہیں ہے اور خان صاحب نے اس کے بعد تقریر کی خطاب کیا اور اس میں خان صاحب نے ایک ورکہ لہرایا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے اس ورکے کو لہرا کر ایونکہ وہ ورکہ وہ تصویر ورکے والی وہ تصویر جو ہے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر وہ کافی ہائلائٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا پر وہ کافی چرچہ ہو رہا ہے اس تصویر کا وہ تصویر یہ ہے خان صاحب اس تصویر میں وہ دکھا رہے ہیں جس میں گرافٹ بنے ہوئے ہیں اور اس میں پاپولیریٹی خان صاحب کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ستن فیصد ہے اور خان صاحب اس خطاب میں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے گرفتار اس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے یعنی میری پاپولیریٹی زیادہ ہے تو اسی وجہ سے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے اور کوئی مرسوبہ نہیں ہے اس وجہ سے چلو بارل یعنی خان صاحب نے یہ ایک محطہ عملی اپنائی انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا جب پتا چلا پولیس کو اب انہوں نے کہا ہے دہشتگار تو ہائیں نہیں ہم نے کسی اور وجہ سے حملہ کرنا تھا ہم نے کسی اور وجہ سے پریشن کرنا تھا تو لہٰذا ہم آپ پریشن نہیں کر سکتے پولیس کو روک دیا گیا ابھی دو بجے کا جو ٹائم دیا گیا ابھی ہو سکتا ہے جب تک ویڈیو آپ تک پہنچے اس وقت تک دو بج چکے ہوں جو الٹی میٹم تو یہی تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ چولیس دہشتگرد ہمارے حوالے کریں نہ دہشتگرد تھے نہ دہشتگرد حوالے کیے گئے اب اگلا لہ حمل کیا ہوگا اگلا پروسز کیا ہوگا پنجاب حکومت کا یہ تو اب دو بجے کے بعد جو ہے لہ حمل آئے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب دو تین چیزیں اور آپ کے سامنے میں رکھنا مارا ہوں جو انتہائی اہم ہیں ایک ہمارے سینئر جنرلیسٹ ہیں آپ جانتے ہیں صدیق جان اچھا خاصہ میرا تعلق بھی ہے ان سے بہت اچھے بہت اچھی شخصیت ہے ان کی والدہ فوت ہوئی تھی میں ان کے پاس کیا تھا تذیعت کے لیے بہت اچھی شخصیت ہے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں کو ٹرین کر کے یعنی بتایا یہ جائے گا کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کیا ہیں ان کو زمان پارک میں چھوڑا جائے گا اس کے اپوزٹ پولیس کری ہوگی اور وہ لوگ پولیس پر پنجاب پولیس پر پتراؤ کریں گے فائرنگ کریں گے اس کے نتیجے میں پنجاب پولیس ان کے اوپر فائرنگ کریں گی پنجاب پولیس کے کچھ لوگ بھی شہید کروایا جائیں گے ان لوگوں کو بھی شہید کروایا جائے گا اور اسی زمان میں اسی کشمکش میں خان صاحب کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے یہ میں نے کہہ رہا یہ صدیق جان صاحب نے دعویٰ کیا ہے ایک جنرلسٹ یعنی کچھ جو طولہ ہے جنرلسٹ کا وہ یہ کہہ رہا ہے جو دوسرے جنرلسٹ ہیں یعنی دوسری جو سائٹ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے جبکہ دوسرا جو موقف آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور شخصیت جس کا منہ شروع میں آپ کے ذکر کیا جس کو یعنی عبرتناک بنانا ہے وہ ہے حسان نیازی اب حسان نیازی کو کیوں پکڑنا ہے اس کو عبرتناک کیوں بنانا ہے اس کی کیا بجائے اس کی پھر سے ریزن ہے جب پچھلے دنوں کور کمانڈر لہور پہ کور کمانڈر ہاؤس لہور میں جب حملہ ہوا تو اسی دوران حملے کے دوران حسان نیازی نے وردی لہرائی پاک فوج کی کسی جوان کی وردی زیادی سی بات ہے کسی جوان سے براد یہ ہے کہ پاک فوج کی جو وردی ہے وہ لہرائی اب اس وردی میں پینٹ ہوگی شارٹ ہوگی یہ ساری چیزیں ہوگی عمومان یہ ہوتا ہے کہ جھنڈا لہرائی جاتا ہے اور یہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جب دو جنگیں اپس میں ہو رہی ہوں اور کوئی ملک کسی دوسری جگہ پر قبضہ کر لے تو وہ سب سے پہلے اپنا جھنڈا بھانک جا کر لہراتا ہے اور جھنڈا کسی بھی ملک کا بڑا مقدس چیز دو ہے وہ سمجھا جاتا ہے تو اسی طرح یعنی کسی بھی فوج کی جو وردی ہوتی ہے وہ بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے یعنی اس کی عزت تو عبرو تصور کی جاتی ہے فوج کی اگر فوج کی یا کسی بھی ادارے کی وردی لہرائی جائے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس کی عزت پامال ہو چکی ہے وہ اس کی عزت ختم ہو چکی ہے حسان نیازی نے یہ کام کیا اب جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں چھیڑا ہے تو اب ہم اس کو عبرتناک شکست بنائیں گے یہ خبر سلمان حیدہ رہ انہوں نے دیئے یعنی ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر قاتل آنا حملہ ہو سکتا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ حسان نیازی کو پکڑنے کے لیے یہ سارا پلین تشکیل دیا گیا یہ سارا پلین بنایا گیا اب اپریشن کہا جائے گا کیونکہ یہ بتایا گیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ حسان نیازی زمان پارک میں ہے یا نہیں انہی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں ان کے کہ زمان پارک میں وجود ہے حسان نیازی حسان نیازی کو پکڑنے کے لیے یہ سارا اوپریشن کیا جائے گا کیوں پکڑا جائے گا کیونکہ ان کو عبرتناک شکست عبرتناک بنایا جائے گا عبرتناک کیوں بنایا جائے گا پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ورزی لہرائی تھی تو یہ صورتحال میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹر ویڈیو آپ پہنچ سکیں اللہ حافظ